خبر چھتیزگڑ کے رائے پور سے ہے جہاں گرہ منتری ویجے شرما سے شہر کی پچاس سے زیادہ گنیش اتصاب سمیتیوں کے پداتی کاریوں نے ملاقات کی اس میں جھانکی میں ڈی جے اور دھومال با جانے کو لے کر لمبی چرچہ ہوئی ڈیپ ٹی سی ایم شرما نے کہا کہ بھگوان گنیش جی کے وسرجن کا وشہ ہے ہائی کورٹ کا ڈیسیزن ہے راستہ قانونی آدھار پر نکلنے کی کوشش ہے پرمپرہ اور اتمنیتہ کے ادھار پر یہ کارکرم ہو سکے ہائی کورٹ کے دشاہ نردیشوں کا پالن ہو سکے اس کے ساتھ ہی ڈیپ ٹی سی ایم نے آنے مددو پر بھی بات کی ڈیپ ٹی سی ایم شرما نے کہا کہ میں بہت ہی دھنیواد دیتا ہوں ساری گنیش اتصاب سمیتیوں کو بہت اچھے ڈنگ سے سمجھداری کے ساتھ ہائی کورٹ کے سارے وشہ کو دھیان میں رکھ کر سمجھ کر راجی سرکار کے دین اردیشوں کو سمجھ کر ساری باتیں انہوں نے کہیں جتنے گائیڈ لائن ہیں ان پیرامیٹر پر کام کیا جائے گا سمجھ کر بھی دھیان رکھا جائے گا ان سارے وشہوں پر ہم اپنا ابھی آئین آگے بڑھائیں گے مارن جنیز بکے سرچن کا بیسے ہیں مارن پر ایک دھنڈا رہا ہے میں تو ہائی کورٹ کے اپنے دیرکشن سے راستہ آنونی آفار کے آنے کی پوزیشن اور یہ مانتہ کے آدھار پر چکارکام ہے وہ ہوا سکے اور ہائی کورٹ کے دشانر دردی پہنال بھی ہو سکے اس کے لیے کافی چیزیں میں تو بہت ہی حنوات دیتا ہوں ساری گھنش وچو سبکیوں کو بہت اچھے ڈنسے بہت سمجھداری کے ساتھ ہائی کوٹ کے سارے ویسیوں کو دھیان میں رکھ کر سمجھ کر اس آدھار پر راج سرشن دوارہ نکال لے گئے انہیں ویسیوں کو بھی دھیان میں رکھ کر سمجھ کر انہیں ساری باتیں کہیں کہا یہ بھی کہ اتنے مابدن کے پیرامیٹر ہیں اس پر کام کیا جائے گا سمیے کا بھی دھیان رکھا جائے گا وہ ساری چیزیوں کے ساتھ ہم اپنا بیان آنگے بڑھ رہے